ہلو فرنس سواغت ہے آپ کا میری چینل گین کا پیٹارہ میں دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے لائم اسمہ یعنی کی ہیٹ ہیٹ سے ریلیٹڈ کچھ ایم سکیو دوستوں جس سے آپ کو اسمہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس سے کس پرکار کے پوچھے جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی دوستوں یہ ویڈیو جو ہے سہاک سکشک ویڈیان پیوک سالہ کے لیے بھوٹی یوسفول ہے تو دوستوں میرے ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے اور اس پرکار کے ویڈیو سوانے کے لیے میرے چینل کو اگر آپ نے سسکیب نہیں کیا ہے تو گیان کا پیٹارہ کو سسکیب کر لیجئے گا جلدی سے اور وگل کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نوٹیپکیشن پرات کر سکیں چلیے سرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس پرکار کے کسٹنس ہیں پہلا کسٹن دیا ہوا ہے نیونتہم سمبہت آپ نے میں سے کون سا ہے چیرو ٹگری جیرو فارنہائٹ میرے دوستی اترکر ڈیگری میرے دوستی اترکر کے لیے تو دوستو نیونتہم سمبہت آپ میں بھی بھاری سینٹیگریٹ کو بولا جاتا ہے اس کا انصر ہے مینوس ت houھتے ڈیگری سینٹیگریٹ نیسٹ ہے اکسیجن مائنس 180 ڈگری سینٹیگریٹ پر اوگلتی ہے تو یہاں تھا کونسا ہوگا دوستو یہاں کچھ سن سیمپل پوچھا ہے کہ ڈگری سینٹیگریٹ کو فارن ہٹ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایک فارمولا ہے جو سی اپ کے اور جو ہے ریکٹر آر کے بیچ میں جو ہے سمبند درس آتا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں تو یہاں فارمولا ہوتا ہے اگر ریکٹر پیمانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہو جاتا ہے آر بٹے اسی یعنی کہ اس فارمولے کا یوز کر کے ہم جو ہے کسی بھی دوسرے میں اس کو بدل سکتے ہیں جیسے ڈگری سینٹیگریٹ میں دیا ہوا ہے تو فارنہائٹ ایپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا کلون میں دیا ہوا ہے تو اس کو ڈگری سینٹیگریٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ریکٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں حضرت پرکاس دوستو یہاں ہمیں مائنس ایک سو اسی رکھنا ہے اس سی کے اسطحان پر اور ہمیں پانا ہے اس کے ایف کے روپ میں ایف کا ویلیو تو دوستو اس کا انصر ہو جائے گا اس فارمولے میں رکھنے کے بعد 292 ڈگری فارنہائٹ یہ ہو گیا نیسٹ ہے کلون گرام میٹر اسکوئر فارتی ڈگری سینٹیگریٹ یا کیرو کلون گرام فارتی کلو گرام یا پارتی ڈگری سینٹیگریٹ تو دوستو چھتری پرسار گنانگ کا ماترک جو ہوتا ہے وہاں پارتی ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے آگل بات کرتے ہیں دوستو نیسٹ کسٹن کی اور ریل کے مدھے ریل کے پٹریوں کے مدھے جوڑ میں ان کچھ اسطحان چھوڑ دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ اسے لاغت بچے گی یا وستق گروتوہ بل اتبن نہ ہوگی یا دھاتو گرمہ ہونے پر پھیلے گی اور ٹھنڈی ہونے پر سکڑ ہوگی یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو ریل پٹریوں کا جرمی ممان کیا جاتا ہے ریل پٹیوں کا جب بچھایا جاتا ہے تو ان کے مدھے جو ہے کچھ گیپ اس پیس جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ گرمی کے دنوں میں جب یہاں پرساریتوں پھیلیں تو اپس میں جو ہے گیپ میں فیل ہو جائیں اور جو پٹری ہے وہاں سیدھی کی سیدھی رہے اگر یہاں گیپنگ نہیں بناتے دوستو تو وہاں پٹری ٹیڑی ہو سکتی ہے اور ٹھنڈی کی دنوں میں یہاں سنکوچت ہو جاتی ہے اس پر بھی یہ بینڈ ہونے کے چانسے سے رہتے ہیں اسی لئے اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو داتو گرم کرنے پر پھیلے گی اور ٹھنڈی ہونے پر سنکوچت ہو جائے گی نیشٹ ہے ہم میسرن کا تاپ کیلوین پیما پر دوست چالیس کیلوین ہے اس کا سیلسیاس پیما پر کیا ہوگا تو دوستو اس میں بھی کے کا ویلیو دیا ہوا ہے سی کے ویلیو کے روپ میں اس کو پانا ہے تو ہم جانتے ہیں سی بائی ہنڈرڈ چکا سٹو ہوتا ہے مائنس ٹو سیونٹی تھری ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ 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 کنسیل تو سی کا ویلیو یہاں پاس پوٹ آؤٹ کریں گے اگر ٹو فورٹی ساری کے کا ویلیو پوٹ آؤٹ کریں گے ٹو فورٹی تو ٹو فورٹی مائنس ٹو سیونٹی تھری مائنس ٹھٹی تھری ڈیگری سیلسیاس ہمارا ویلیو آ جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا مائنس ٹھٹی تھری یہاں پارمولہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے دوستو اس سے بہت سے کوششن بنیں گے نیشٹ ہے دوستو اس کا انصر ہوتا ہے 어�ھا اینوں اس کا انصر ہوتا ہے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسمہ دھاریتا اور اسمہ دونوں ہوتے کیا ہیں دیکھئے دوستو اسمہ کے اگر بات کرتے ہیں تو کسی بھی بوستو کی ایک آنکہ دربی امان کو ایک ڈگری سینٹی گریٹ بڑھانے کے لیے جتنی بھی اسمہ کی ہمیں ہوسکتا ہوگی وہ اس کی وششت اسمہ کا لائے گی پرانتو دوستوں اسمہ دھاریتا کا اگر بات کرتے ہیں تو کسی بھستو کے سمپورن دربی امان کو ایک ڈگری سینٹی گریٹ بڑھانے کے لیے جتنی اسمہ کی ہوسکتا ہوگی وہ اس کی اسمہ دھاریتا کا لائے گی اس پرکار سے دونوں میں انتر ہوتا ہے اگر اسمہ دھاریتا کی ہم بات کرتے ہیں دوستوں تو اسمہ دھاریتا کی جو احسائی ماترک ہوتا ہے وہاں جول پرتی ڈگری سیلسیس یا پھر جول پرتی کیلوین ہوتا ہے اسی پرکار سے وششت اسمہ کی ماترک کی بات کرتے ہیں تو یہ جول پرتی کیجی کیلوین جول پرتی کیجی کیلوین یا پھر کیلوین کے جگہ پہ ڈگری سینٹی گریٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہوگیا اسمہ دھاریتا اسمہ کے پریبھاسہ اور اس کا ماترک یہ ابھی دھیان دینے والی بات ہے چالکوں میں اسمہ کا سنچرن کس پرکار سے ہوگا چالن دوارہ سمہ دوارہ ان میں سے کسی نہیں تو دوستوں چالک ہے اگر کوئی چیز تو اس میں چالن دوارہ ہی اسمہ کا سنچرن ہوگا چالن دوارہ اسمہ کا سنچرن کہنے کا مطلب ہے دوستوں اس میں کن جو ہے اس میں گرہن کرتا ہے اور اگلے والے کن کو ٹرانسور کر دیتا ہے اور اپنا اس تھان جو ہے پریورتیت نہیں کرتا ہے اس پرکار کا جو ہے یہ چالان دوارہ ہو گیا نیکس اگر بات کریں کانچ ایک تکڑے کو اچھے تاپ پر گرم کرتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں لیکن وہ چٹک جاتا ہے تو کس بار کارن سے چٹکے گا اس میں کی چالکتہ کم ہونے سے اس میں کی چالکتہ کانچ کے وسیشت اس میں کی ادھک ہونے سے کانچ کے گلنانگ کا دیکھ ہونے سے تو دوستوں اگر تھنڈا کرنے کے لئے اس کو ہم نے رکھا ہے اور وہ چٹک جاتا ہے بیچ میں ہی اس کا مطلب کیا ہے اس کی اس میں چالکتہ بہت ہی کم ہے اگر اس کی اس میں چالکتہ ادھی Balance ہی نہیں نیج اس ہے دہاتو کی اس میں چالکتہ بہت ہی ادھک ہوتی ہے کیوں کیونکہ دہاتو پرمانو بہت ایک سمیپ میں ہوں گے پرمانو بہت دھاتو کی اگر بات کرتے ہیں میٹل کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں اسمہ کو جو ہے ایک استان سے دوسرے استان پر استرانترت کرنے والے جو کن ہیں وہ الکٹران ہی ہوتے ہیں اور دھاتویں بڑی سنکھا میں مقت الکٹران پایا جاتے ہیں اس کا مطبعہ ہے دوستوں جس میں مقت الکٹرانوں کے سنکھا جتنے زیادہ ہوگی اس کی جو ہے اسمہ سنچرن کی جو ماترہ ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہوگا یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے چاندی میں چاندی میں سروادیک ہوتا ہے دوستوں اور دھیان رکھئے گا اگر ایس بیسٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں سب سے کم ہوتا ہے نیشوکیشن کی اور دیکھتے ہیں دوستوں چاہے بنانے میں اسمہ کا سنچرن کس پرکار سے ہوتا ہے وکرین کی دوارہ چالن دوارہ سموہن دوارہ سبھی کے دوارہ تو دوستوں چاہے بناتے ہیں تو یہ چالن دوارہ ہی اسمہ کا سنچرن ہوتا ہے سموہن دوارہ وکری دوارہ چالن دوارہ یا سبھی میں سمان ہوگی تو دوستوں اسمہ سب سے تیزی سنچاریت ہوتی ہے وکیران دوارہ دوستوں وکیران دوارہ اسمہ کا سنچرن کہنے کا مطلب ہے اس میں اسمہ کے سنچرن کے لیے کسی بھی پرکار کی مادیہوں کی عوصر نہیں پڑتی ہے اس کا سمان ادھارن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوری کا جو اسمہ ہے سوری سے پرابت اسمہ جو ہے پرتوی پہ آنا اسمہ اور جا کا پرتوی پہ آنا کی اس پرکار کا ہے وکیران دوارہ جو ہے اسمہ کا پرسارن ہے سوری پرکار پرتوی تک پہنچتی ہے یہی کوششن آ گیا چالن سمان وکیران تو اس کانسر ہے وکیران آپ سے نمبر پور وکیران دوارہ اسمہ کے اسمہ کی چالکتی ہوگی ویک پوچھا ہے دوستوں تین گریت دس گھانت آٹھ میٹر پتی سیکنڈ یا تین گریت دس گھانت آٹھ کیلومیٹر پتی سیکنڈ تین سو بیس کلومیٹر پتی گھنٹا یا تین سو بیس میٹر پتی سیکنڈ تو دوستوں اس کا انسر ہوتا ہے تین گریت دس گھانت آٹھ میٹر پتی سیکنڈ یادی ایک گرمہ وستو بہت تیجی سے اسمہ وکیران کرے تو اس کا پریش ٹرک کیسا ہونا چاہیے سفید اور چھکنہ ہونا چاہیے سفید کھردری ہونے چاہیے کالا اور چھکنی ہونے چاہیے کالا اور کھردری ہونے چاہیے دوستو بہت ادھیک اس میں وکرن کرنے کے لیے کالا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کردو رہا ہونا چاہیے تو وہ جلدی سے جلدی اس میں کا وکریت کرے گی ٹیلی فون کی تاروں کو ڈھیلا باندھا جاتا ہے کیوں ڈھیلا باندھا جاتا ہے کیونکہ تار کا پرسار ہوگا اور گرمی کے دنوں میں تار پھیلے گا اور اسے تاروں کو ٹوٹنے کا خطرہ رہے گا سردی کے دنوں میں تار میں سنکچت ہوگا اور تاروں کے ٹوٹنے خطرہ رہے گا ڈھیلہ رکھنے پر دھونی پرسار دکھوگا تو دیکھیں دوستوں اگر ہم ٹیلی فون کے تار کو اس کمبے سے اس کمبے تک ایک دم ٹائٹ بان دیتے ہیں تو یہ تھنڈی کے دنوں میں کیا ہوگی سنکچت ہوگی سنکچت ہوگی مطلب ادھر پریشر پڑے گا اور ادھر بھی پریشر پڑے گا اور اس کے ٹوپ رکھ ہو جانے کی چانسز رہیں گے اس پرکار سے سردی کے دنوں میں اس کے ٹوٹنے کے بہت ہی چانسز رہتے ہیں لیے اس کا آنسر لیں گے یہ والا جبکہ ریل پٹری میں گرمیوں کے دنوں میں پھیلنا یا سردیوں کے دنوں میں سکوننا دونوں آنسر لیا جاتا ہے نیچٹ ٹائم کسی وستو کو گرم کرتے ہیں تو وستو کتاب بڑھتے جاتا ہے ایک عوستہ ایسی آتی ہی کسی وستو کتاب بڑھنا رکھ جاتا ہے اس میں وستو کتاب بڑھنے کے اسطحان بڑھنے کے اسطحان کی عوستہ پریورتن میں بیائے ہو جاتا ہے مطلب جب وستو کتاب ہم بڑھاتے جاتے ہیں جب وستو کو گرم کرتے جاتے ہیں تو اس کا تاب بڑھتے جاتا ہے لیکن ایک عوستہ ہوتی ہے جب وستو کتاب بڑھنا رکھ جاتا ہے اور اس میں وستو کتاب بڑھنے کے اسطحان پر وستو کی عوستہ پریورتن کرنے لگتا ہے اس پرکار سے ہو جاتا ہے یہ پہلے تاب بڑھا یہاں پاس آیا رک گیا اب اس کے عوستہ پریورتن کرنے لگ گیا تب اس ارجہ کو کیا کہیں گے ویسیشٹ اسماں گفتہ اسماں کالوری اسماں یا کوئی نہیں تو دوستوں یہ جو عوستہ پریورتن کے لیے جو عوستہ پریورتن اتھردائی ہے وہ اس کی گفتہ اسماں کالاتی ہے یعنی کہ افسر نمبر ٹو اس میں صحیح ہو جائے گا نیشٹوگیشن یدی ہم برطن میں جل لے کر گرم کریں تو اسماں کا سنچرن کس روپ میں ہوگا چالان سموہن ویکرن چالان و سموہن دونوں تو دوستوں یہ جو ہے سموہن کا ادھارن ہوتا ہے جب ہم برطن میں کسی بھی پانی کو گرم کرتے ہیں یا جل لیتے ہیں اور اس میں گرم کرتے ہیں دوستوں سموہن کا مطلب ہوتا ہے جب ہم گرم کرتے ہیں تو پدارتوں کے جکن ہے وہ اسماں سروتوں سے اسماں سروتوں سے اسماں کو گرہن کرتا ہے اور اپنا اسطحان چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے اس کے اسطحان پر ایک نیا کرن اسطحان لے لیتا ہے اس پرکار سے یہ پرکیہ چلتی رہتی ہے اور اس پرکار کے پرکیہ کیا کہا لاتی ہے سموہن کا لاتی ہے اس کا بہت ہی اچھا ادھارن گھروں میں بنا ہوا روسندان ہے دوستوں گرمی کے سمعے میں دیکھی ہوا جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اور گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے دوستوں اب وہ اوپر اٹھتی ہے تو روسندان کے دوارہ وہ باہر چلی جاتی ہے جب ہم ایک جھاشت لگاتے ہیں یا نہیں بھی لگاتے ہیں تو بھی بھا بھا روسندان سے باہر چلی گئی اب کیا ہوگا دروازے سے یا پھر کھرکی سے جو ہے تھنڈی ہوا جو ہے اندر پرویس کرے گی روسندان کو اسی لئے اوپر بنایا جاتا ہے یا کچھ چند بھی پھول سکتا ہے روسندان اوپر کیوں بنایا جاتا ہے تو یہی بجا ہے کہ گرمی کے دنوں میں جو ہے گرم ہوا اوپر اٹھے گی اور روسندان سے باہر چلی جائے گی اور اس کے ستھان پر تھنڈی ہوا کھرکی سے واپس آ جائے گی کھرکی دروازے سے نیسٹ ویسٹر کے اوپر چلتے ہیں دوستوں اس میں بھیکرینوں کا پراورتن اور اوپرتن پرکاس کے نیموں کو پالن نہیں کرے گا ہوتا ہی نہیں ہے پر اس دنگستار کبھی ہوتا ہے یا پرکاس کے نیموں کے نصاری ہوتا ہے تو دوستوں اس میں بھیکرین کی جب بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی پراورتن اپورتن کی پرکریہ ہوتی ہے اور یہ پرکاس کے نیموں کو ہی انسرن کرتی ہے اس میں یہ چالن کی بھا بھی تھی جس میں انو اپنے اسطحان نہیں بدلیں گے کیا کہلائے گی چالن، سمبہن، بھیکیرن یا سب ہی تو دوستوں انو اپنے اسطحان پہ ہیں اور اسما کو استنانتریت کرتے جائے تو اس پرکار کا جو ہے پراکریہ چالن کہلاتی ہے اسما سنچرن کی بھی تھی جس میں ہرموم پراسپرک ٹکروں دوارہ اسما کا سنچرن ہوگا کہلائے گا چالن، بھیکیرن، سمبہن کوئی نہیں تو دوستوں پراسپرک ٹکر جو ہے سمبہن میں ہوتا ہے اس میں جو ہے انو اپنا اسطحان پر ورتت کرتے ہیں اور اس کے اسطحان پر ایک نیا انو آ جاتا ہے اسما جو ہے ارجا لے گا اور پھر آگے بڑھے گا اسپرکار نیا آئے گا وہاں بھی اوڑ جالے گا آگے بڑھے گا یہ پراکریہ چلتے جائے گی نیا اسپرکار کے یہ پراکریہ سنبہن کا حل آئے گی تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہے اگر میرا چینل کو اچھا لگتا ہو تو سسکر کیجئے گا نائک کمنٹ سے یا جرور کیجئے گا اپنے دوستوں میں سیر کر دیجئے گا میرے چینل کا نام ہے گیان کا پیٹار اچھلی دوستوں ملتے ہیں نائی سٹ ویڈیو میں نائی نانکاری کے ساتھ نائی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار thank you very much